کیا گیا ہے طریقہ انصاف کے سربراہ شاہمہود قریشی نے مجلس عبادت المسلمین کے سربراہ اللامہ ناصر عباس سے ملاقات کیا اور حکومت کے خلاف اس پر مشترکہ حکمت عملی بنانے پر غور کیا گیا ہے جو پانا مالیق سے اس پر مشترکہ طور پر حکمت عملی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس ملاقات میں پانا مالیق سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ڈانیز کو نمائند ہے اعتزاز حسن سے اعتزاز کیا طے پایا ہے دونوں رہنماؤں کی اس ملاقات کے درمیان جی طریقہ ساتھ کے سینئر رہنماؤں شاہمہود قریشی نے مجلس عبادت المسلمین کی آلہ قیدت سے ملاقات کی ہے اور حکم مجلس عبادت المسلمین کے سربراہ اللہ مناصر عباس اللہ محمین شہیدی اور دیگر جو علماء کرام ہیں وہ موجود تھے اس ملاقات کے طریقہ انصاف نے پانا ملی کے حوالے سے حکمت اعملی ہے اس کے لئے مجلس عبادت المسلمین کو اعتبار کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ جو ایک دھرنے کا اعلان کیا ہوئے طریقہ انصاف نے اس حوالے سے بھی مجلس عبادت المسلمین کی کوشش کی ہے جس پر مجلس عبادت المسلمین نے سوچ بھی شار کے بعد اور اپنے جو دیگر ذمہ داران رہنوا ہے ان سے مشاورت کے بعد تحریک انصاف کو کوئی مصبت اعمل دینے کی یقین دیانی کرائے بہت شکریہ اعتزاز حسن رپورٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کے شامحود قریش نے عبادت المسلمین کے سربراہ اللہ مناصر عباس سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد اللہ مناصر عباس میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مقصد رہی ہے اور میں نے جہاں بھی بات کی ہے میری پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات ہوئی ہے جماعت اسلامی والوں سے بات ہوئی ہے کافلیک والوں سے بات ہوئی ہے شہر پاو صاحب سے بات ہوئی ہے اور بھی جماعتوں سے بات ہوئی ہے جی ایو پی کی قیادت سے بات ہوئی ہے تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں تو جب ساری کنسلٹیشن مکمل ہو جائے گی رمنان خان صاحب باپس تشریف بلائیں گے لندن سے تو میں اس کا خلاصہ ساری نشستوں کا خلاصہ ان کی شبت میں پیش کر دیں گا تو پھر آتو اگلا راستہ اس کے ساتھ رہیں گے شہر صاحب امران خان صاحب کی لندن میں آسیر فرداری کارک قادریہ کیسے ملاقات کو تلوکے ہیں دیکھیں میرے علم میں ایسے کوئی ملاقات نہیں ہے اور ان کے ایجنڈے میں بھی ایسے ملاقات نہیں ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے وہ پہلے سے مرتب شدہ تھا انہوں نے برمنگ میں ایک اجتماع کرنا ہے اور آپ کے علمے ہیں کہ جون میں کشمیر میں تقابات ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں اس سلسلے میں انہوں نے مشاورت کرنی ہے کیونکہ برطانیہ میں بہت بڑی کشمیر سے منصرک آبادی رہتی ہے اور بڑی اہمیت کے حامل ہے ایک انہوں نے کچھ فنڈ ریزنگ ایکٹیوٹیز تھی ان کی وہ انہوں نے کرنی ہے اور تیسرا پینامہ کے بعد یہ تو پہلے کا ایجنڈا تھا نا پینامہ کے بعد انہوں نے تحصہ کیا کہ کچھ انٹرنیشنل فرمز جو فرنزک آڈٹ میں مہارت رکھتی ہیں ان سے بھی انہوں نے معلومات حاصل کرنی ہے میں تو ساتھ ہوں نہیں لیکن ہم دعا گو ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحتیاب کرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اخلاقی ویلیز ہوتی ہیں پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کے عکمران کرپٹ نہ ہو ان کے عکمران آئین کے اندر دی گئی شرائط پر پورا اترنے والے ہوں اس وقت ہمارے عکمران جو ہیں ایک خطاب کرنے کے بعد انہوں نے آج سے کتن دن پہلے کہا تھا تریکن ساتھ کے سربراہ شام عمود قریشی اور مجلس ویدت المسلمین کے سربراہ اور عالمان آسر عباس میڈیا سے تو کر رہے تھے شام عمود قریشی کا یہی کہنا تھا کہ بہن سی سیاسی جماعتوں سے ہم نے ملاقات کی ہے مشابرت ہو رہی ہے اور جب تمام مشابرت مکمل ہو جائے گی تو پھر ان ملاقاتوں کا خلاصہ خان صاحب کو پیش کروں گا پشاور میں مرغی کی قیمت میں ہوش ربا اضافے کے بعد اب متوسط طبقے کے لیے مرغی کا گوش کھانا مشکل ہو گیا ایک طرف قیمتوں میں اضافہ تو دوسری جانب دکاندار مرغیاں بغیر بزن کی من پسند قیمتوں پر فروغ کرتے ہوئے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں اس لئے دون نیوز کی نمائندہ حیرہ شاہ اندرون شہر کے ایک علاقے میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں حیرہ بتائیے گا کہ مرغی کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا وجہ ہے